اسلام علیکم بیٹا بیٹا چپٹر نمبر 5 سرکولر موشن اور روٹیشن موشن جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا نیچر کے اندر ہمیں ایک چیز تو لازمی طور پر ملتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی جسم سرکولر ٹریک کے پر حرکت کرتا ہے تو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک انسر کوئی ایک فیکٹر کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس بارڈی کو کمپائل کرتی ہے مائل کرتی ہے اس بارڈی کو ریزسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے پات کو کرڑ بناتا جائے اب اس کے پیچھے فیکٹر ہے کیا وہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کا ٹاپک ہے بیٹا ہمارا سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریپیٹل ایکس ریلیشن سینٹریپیٹل فورس ایک ایسی فورس جو کسی بھی جسم کو مائل کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کروڈ پات کے اوپر حرکت کرے دیفائن کرتے ہیں ایک ایسی فورس جو کسی بھی جسم کے سٹریٹ پات کو کروڈ پات میں بدل دے ایسی فورس کو بیٹا کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس یا دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں ایک ایسی فورس جو کسی بھی جسم کو کمپائل کیے رکھتی ہے یعنی کہ اسے باندھے رکھتی ہے کہ وہ سرکولر پات کے اوپر حرکت کرتا رہے ایسی فورس کو بیٹا کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس ایسی فورس ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے ارتھ ہے یہ ہمارے سن کے باہر موو کر رہی ہے اور اس کا ایک جو پات ہے وہ سرکولر پات بن جاتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ڈوری کے ساتھ پتھر کو باندھ کے گھمائیں تو وہ بھی ایک سرکولر ٹریک کے پر حرکت کرتا ہے ایون کے اٹامیک لیول کے پر دیکھیں الیکٹران سرکولر پات کے اندر حرکت کر رہے ہیں کافی ساری ہمارے پاس سے ایسے ایسی ایسی ایسیمپلز آ جاتی ہیں جسے کے اندر ایک جسم کو کمپائل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سرکولر ٹریک کے پر حرکت کرے تو ایسیمپلز کے اندر بیٹا جو سب سے اہم اور ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سینٹریپیٹل فورس کا کلیٹ فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ سن اور ہماری ارث یہ بھی اسی طرح کی موشن دکھاتے ہیں یہاں ایک فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک جسم ہے جس کا میس ایم ہے اور یہ جسم بیٹا کسی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک حرکت کرتا ہے اب پوائنٹ اے کے اوپر جو اس کی سپیڈ ہے اگر اسے بی ون سے ریپریزنٹ کر لیں سپیڈ بھی کہا جاتا ہے اب یہ یہاں سے حرکت کرتا ہوئے بی پوائنٹ کے پر پہنچتا ہے بی پوائنٹ کے پر اگر اس لینئر سپیڈ یا ٹینجنشل سپیڈ کو بی ٹو سے ریپریزنٹ کیا جائے تو یہاں ایکسللیشن کی ڈیفنیشن ہوتی ہے بیٹا چینج ان سپیڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم یہ چینج ان ویلاسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم اب ویلاسٹی میں کتنی کچھ تبدیلی آئی ہے اس کو کلکولیٹ کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں بیٹا ویلاسٹی برابر ہوتی ہے فاصلہ بٹا وقت یا سپیڈ برابر ہوتی ہے فاصلہ بٹا وقت یہاں سے آپ نے فاصلہ اگر کلکولیٹ کرنا ہے یا ٹائم کے فیکٹر کو کلکولیٹ کرنا ہے تو ٹائم کے لئے بیٹا وی کو دوسری طرف ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلٹا اگر یہ ٹائم سمال ہو ہمارے پاس تو ایس اوور وی اسے لکھا جائے گا تو یہاں پر ڈیلٹا ٹی کی جگہ پر اس کی ویلیو کو لکھیں گے تو ایکسیلیشن ہمارے پاس ڈیل وی ڈیوائیڈ بائی ایس ڈیوائیڈ بائی وی ہوگا یہ جو فیکٹر ڈیوائیڈ میں دوبارہ آ رہا ہے یہ اوپر دا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ایس اسے مساوات نمبر ایک کر دیں ٹھیک ہے بڑا لیٹس فرض کر لیتے ہیں اسی طرح کی موشن یہاں پر ہم اسے کی ایک ویکٹر ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ویکٹر ڈائیگرام کس طرح سے کہ آپ ان سپیڈز کے ہی پیرلل آپ یہاں پر ویلسٹی ویکٹرز بنا لیں جیسے کہ یہاں پر وی ون ہے یہ ڈائریکشن دیکھیں تو ڈائریکشن ان کی سیم ہے پیرلل وی ون یہاں پر بنا لیں اور اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو پیر کا نام دے دیں اور یہ کیو اور یہاں ایرو ہیڈ ڈال دیں اور وی ٹو ویلسٹی کی ڈائریکشن کے اندر یہاں پر وی ٹو کے پیرلل بلکل یہاں پر ایک ویکٹر فارم بنا لیں اب یہاں سے بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول فرسٹ ون ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ سیکنڈ ون ویکٹر کی ٹیل کو ملانا ہے اور ریزولٹنٹ ہمارے پاس یہ بن جائے گا اب اس کے اندر غور کیجئے گا یہ جو انگل ہمارے پاس موجود ہے یہاں اس پوائنٹ کے پر اور یہ جو انگل ہمارے پاس یہ بن رہا ہے میئرمنٹ انگل آر پی کیو میئرمنٹ انگل بی او اے یہ دونوں آپس میں انگلز برابر ہو جاتے ہیں اگر یہ انگلز آپس میں برابر ہیں تو یہاں سے ایک کنسیڈریشن لی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں جو ٹرائنگلز بان رہی ہیں ایک ٹرائنگل بی او اے دوبارہ بی کے اوپر اور ایک ٹرائنگل بیٹا آر پی کیو اور آر تک یہ دونوں ٹرائنگلز بیٹا آئیسو سکیلز ہیں اگر یہ آئیسو سکیل ٹرائنگلز ہوں تو یہاں سے ایک ہمیں ریزولٹ ملتا ہے کہ کیو آر ڈیوائیڈڈ بائی پی آر یہ جو لمبائی ہے ہمارے پاس کیو آر کی اور اس کے نیچے بیٹا یہ پی آر برابر ہوں گے ہمارے پاس اے بی ڈیوائیڈ بائی او بی غور کیجے گا آئیسو سکیل ٹرائنگلز ہیں ان کے اگر یہ آنگلز آپس میں برابر ہیں وہ آپس میں برابر ہوتی ہیں تو اس کے سامنے بیٹا ہمارے پاس یہ لیندھ آتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہاں سے او بی کے سامنے ہمارے پاس یہ پی آر کی لیندھ آتی ہے تو آر لیندھ اس کے نیچے اگر پی آر لیندھ کو ڈیوائیڈ کردیں اب ویلیوز کو دیکھیں پی آر کو لیٹ سے فرض کر لیں آپ نے ڈیلٹا وی یعنی کے ویلاسٹی میں تبدیل ہی کہا ہے ویکٹر فارم کے اندر تو اس کی ویلیو کو ڈیلٹا وی لکھیں اور یہاں پر دیکھیں بیٹا آپ کے پاس پی آر یہ وی ٹو ہے لیکن چونکہ ان کے یہ جو لینس ہیں آپ اس میں اگر برابر ہیں تو ان کو بجائے کہ وی ون وی ٹو لکھنے کے ہم سمپلی وی لکھ دیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر میں نے وی لکھا ہوا ہے فاردہ ڈیفنیشن آف آئیسو سکیل ٹائنگلز یہ اگر لینس آپس میں برابر ہیں تو یہاں پر غور کیجئے گا یہ ہمارے پاس ریڈیس بنے گا اور یہاں پر آجائیں کہ اگر ہم نے ان کو وی ون وی ٹو کا نام دیا ہوا ہے لینس آپس میں برابر ہیں تو آپ ان کو سمپلی وی کل سکتے ہیں تو ہم انہیں سمپلی وی لکھیں گے کلیر بیٹا اور ادھر سے اے بی ہمیں نہیں پتا کیا کچھ لینس ہے لیکن یہاں پر وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بیٹا یہ ریڈیس ہے اب اگر یہ پوائنٹس بیٹا ایک دوسرے کی اتنے کلوز ہوں کہ یہاں سے پارٹیکل نے جب سرکولر ٹریک کے اوپر حرکت کی بیپ کے اوپر پہنچا ہے تو اتنے کلوز ہیں اتنا چھوٹا ٹائم انٹرول ہم نے لیا تھا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ترین پوائنٹ پائے گئے ہوں اتنے قریب ترین پوائنٹ ہوں کہ ان کو ایک پوائنٹ اگر کنسیڈر کیا جائے تو اس وقت بیٹا یہ جو آپ کے پاس لینٹھ مل رہی ہے نا بیٹا یہ لینٹھ یہ جو ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے یہ اس آرک لینٹھ کے برابر ہو جائے گی بیٹا ٹھیک ہے بیٹا یہ جو دوسری آرک لینٹھ ہے یہ آپ اس کے اندر میچ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آرک لینٹھ کے برابر ہے تو یہاں پر ہم بیٹا اسے ایس پٹ کر سکتے ہیں کلیر ڈیل وی ڈیوائیڈڈ بائی وی اور ادھر سے اے بی کی جگہ پر ایس کو لکھنا ہے اور نیچے ڈیوائیڈ ہوگا آر کلیر بیٹا اگر ہم نے ڈیل وی فائنڈ کرنا ہے تو یہ وی یہاں ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ایس اوور آر اور یہ وی یہاں لکھا جائے گا اسی لیے یہ ساری کنفیگریشن یہاں ڈیل وی برابر ہو جائے گا ایس ڈیوائیڈ بائی آر اور اس کے ساتھ وی ملٹیپلائی ہو جائے گا یہاں مساوات نمبر وان کے اندر ڈیل وی کی جگہ پر ہم نے یہ ویلی پوٹ کرنی ہے تو ایکس ریلیشن ہمارے پاس برابر ہوگا بیٹا ایس ڈیوائیڈ بائی آر وی تو ویسے موجود تھا وہاں سے دیکھیں بیٹا وی ڈیوائیڈ بائی ایس ایک آل ریڈی فیکٹر وہاں موجود ہے تو ایس کو ایس سے کینسل آؤٹ کر دیں اے سینٹریپیٹل ایکسرلیشن ہے یہ ایکسرلیشن کا ریلیشن ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے وی کو بھی سی ملٹیپلائی کریں گے وی سکیر ڈیوائیڈ بائی آر ہمارے پاس ریلیشن بن جائے گا تو ایک تو سینٹریپیٹل ایکسرلیشن کا ان ٹرم آف لینیر یا ٹینجنشل ویلاسٹی یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے وی سکیر ڈیوائیڈ بائی آر دوسرا اگر ہم لینیر ویلاسٹی کو ان ٹرم آف اینگولر ویلاسٹی لکھنا چاہیں گے وی برابر ہے آر اومیگا جو ہم اپنے ساپ کالیکٹرز کے اندر دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر بیٹا وی سکیر برابر ہوگا آر اومیگا سکیر اب اس ویلیو کو یہاں پر ریپلیس کریں اے سی آر سکیر اومیگا سکیر ڈیوائیڈ بائی آر ہوگا آر کی ایک ویلیو سے ایک اس کی پاور کینسل آؤٹ ہو جائے گی اے سی ہمارے پاس بیٹا برنے گا آر اومیگا سکیر تو یہاں سے غور کر لیں اگر اس فارمولا کے اوپر غور کیا جائے یہاں لینیر ویلاسٹی یا ٹینجنشل ویلاسٹی کو اگر ہم کانسٹنٹ کر دیتے ہیں تو سینٹریپیٹل ایکسیلیشن ہمیشہ ریڈیس کے انویسلی پروپورشن آتا ہے جبکہ یہاں غور کر لیں اگر اینگولر ویلاسٹی کو کانسٹنٹ کر دیا جائے تو یہی سینٹریپیٹل ایکسیلیشن ریڈیس آف دی سرکل کے ڈھریکٹ ریلیشن میں چلا جاتا ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ نے غور رکھنی ہے کہ آپ کو کوئیسن کی سٹیٹمنٹ کے اندر اس نے کیا دیا ہوا ہے اب یہاں پر دیکھیں لینیر ویلاسٹی کو اگر آپ کانسٹنٹ کرتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسیلیشن اور ریڈیس آف دی سرکل کے درمیان میں جو گراف بنے گا وہ ایک الگ طرح کا گراف ہے یہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں کہ اگر دو کانٹیٹیز کے درمیان میں انورسٹی ریلیشن آجائے تو گراف آپ کے پاس کس طرح کا بنے گا اور آپ نے اس کو کیسے ڈرہ کرنا ہے بیسک سٹکچر آف انٹری ٹیس ایم سی کیوز کے اندر یہ سارے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں اسی طرح سے اگر اینگولر سپیڈ یہاں پر کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو اے سی آر کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہو جاتا ہے تو گراف بدل جاتا ہے اسی طرح سے اگر آر کو کانسٹنٹ کریں گے تو اے سی ڈریکٹلی پرپورشنل بنے گا بی سکیر کے جبکہ یہاں پر آر کو اگر آپ کانسٹنٹ کریں گے تو اے سی ڈریکٹلی پرپورشنل بنے گا امیگا سکیر کے اور ان کے گراف بھی کس طرح سے بنے گے آپ کو سکھا چکا ہوں تو ایک فارمولا میں سے کس طرح کی ایم سی کیوز بن سکتی ہیں وہ ساری ایم سی کیوز آپ ان کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر سینٹریپیٹل ایکسلیشن کو اسی ماتھیمیٹکل فارم سے ڈیفائن کیا جائے تو یہ ہمارے پاس ڈیفائن کیا جاتا ہے the instantaneous acceleration of a particle traveling with a uniform speed in a circle directed towards the center of a circle ایک instantaneous acceleration ایک ایسے پارٹیکل کا جو کی uniform speed کے ساتھ سرکولر ٹریک کے پر حرکت کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ instantaneous acceleration center of the circle کی طرف پایا جاتا ہے second law کے مطابق بیٹا fc برابر ہوگا mac مضالب ہم force برابر ہے ma کے یہ already پڑھتے ہیں اب acceleration ہمارے پاس centripetal ہے force بھی ہمارے پاس centripetal آ جائے گے تو یہاں سے mass کا factor multiply کر دیں گے centripetal acceleration کے relation کے ساتھ fc برابر ہوگا mv square divided by r ہم already جانتے ہیں بیٹا ہمارے پاس v linear velocity یا tangential velocity in term of angular velocity اگر اس کو لکھنا چاہیں گے تو r omega r square omega square کرنا چاہیں گے تو r کا ایک power کے ساتھ یہ r کی value cancel out ہو جائے گی mr omega square آپ دوبارہ سے یہاں غور کریں اگر آپ radius of the circle کو constant کر دیتے ہیں mass بھی اگر particle کا constant ہے تو centripetal force یہ velocity کے square کے directly proportional بن جاتی ہے تو یہاں سے ان کے درمیان میں graph کیا بنے گا ایک کو بڑھا دیں دوسری کے پر کیا affect پڑے گا ایک کو کم کر دیں دوسری کے پر کیا affect پڑے گا ایک کے اندر اگر آپ کو ratios بتا دی جائیں تو باقی کیسے find کریں گے formula کیسے بنائیں گے یہ ساری values یہاں سے calculate کر سکتے ہیں this of the circle کو اگر constant کریں گے mass بھی constant ہو جائے تو یہاں پر fc directly proportional ہوگی omega square کے تو یہ سارے وہی question آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اگر یہاں پر linear velocity کو constant کریں گے centripetal force ہمیشہ radius of the circle کے inversely proportional اگر آپ angular velocity کو constant کرتے ہیں تو centripetal force radius of the circle کے directly proportional بنتی ہے تو graph بھی بدل جائیں گے اور وہ تمام تر questions بھی یہاں سے بدل جائیں گے اب کچھ special cases ہیں جیسا کہ ہمارے ارت کے باہر اگر کوئی particle move کر رہا ہے جیسا کہ کوئی satellite ہے تو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے گے بیٹا اس particle کے اوپر دو طرح کی forces act کریں گی ایک تو بیٹا ہے اس کے اوپر ارت کی gravitational force act کریں گی دوسرا اس کے اوپر centripetal force act کر رہی ہوگی اب تو اگر ایسا ہے کہ gravitational force centripetal force سے smaller ہو تو یہ particle بیٹا کیا کرے گا یہ اپنے اس curved path سے باہر نکل جائے گا اس path کے اوپر اس کی motion ہو جائے گی یعنی کہ یہ circular track کے اوپر حرکت نہیں کر پائے گا ارت کی gravitational field سے نکل جائے گا تو یہاں پر fg یہ less اگر ہو جائے بیٹا fg یہ اگر less ہوگی بیٹا centripetal force سے ٹھیک ہے بیٹا اس وقت یہ particle باہر کی طرف نکل جاتا ہے دوسرا case ہے کہ gravitational force اگر centripetal force کے برابر ہو تو ہمیشہ particle جو ہے وہ circular track کے اوپر حرکت کرے گا circular path کے اوپر clear بیٹا یہ mcq آپ کی آئی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی ایک particle ہے جو ارت کے باہر ایک circular track کے پر حرکت کر رہا ہے تو centripetal force اور gravitational force کی values کی ہوں گے تب تو وہ یہاں پر حرکت کر سکتا ہے ایک circular track کے اگر تو centripetal force یہ بیٹا smaller ہو جائے gravitational force تو اس case کے اندر ہمیشہ یاد رکھے گا gravitational pull یہ force اسے اپنی طرف cancel گے اور particle وہ body بیٹا زمین کی طرف آ کر گرے گا تو یہاں سے یہ path adapt کرے گا یہ یوں move کرتا ہوا آخر زمین سے ٹکرا جائے گا تو یہ 3 4 cases آپ کے time period کا secure اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ omega angular velocity لکھیں اور اس کی value کو جیسے ہی پر put کریں گے تو آپ کے پاس answer آجائے جائے گا clear اب یہاں پر غور کریں اگر radius circle کو mask constant کر دیں تو 4 pi already آپ کے پاس constant ہیں centripetal force time period graph and centripetal force اور time period کے درمیان میں کس طرح relation ہو سکتا ہے یہاں آپ غور کر سکتے ہیں اب ان کے درمیان میں ratios کی طرح بنے گی ایک کو بڑھا دیں دوسری کے پر effect کیا پڑھے گا وہ سارے فارمولی question آپ یہاں apply کر سکتے اسی centripetal force کو in term of momentum اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو یہ برابر ہوتی ہے p square divided by rm ٹھیک mass کو constant کر دیں radius of the circle کو constant کر دیں تو momentum کے square کے directly proportional بنتی ہے ان کا graph کس طرح بنے گا ایک quantity بڑھا دیں دوسری کے اندر کیا کچھ value آئے گی ایک کو کم کر دیں دوسری کی value کیا ہوگی وہ سارے questions آپ اس کے لئے الگ سے apply کریں centripetal force in term of kinetic energy two kinetic energy divided by r اب یہاں سے دیکھیں کسی ایک physical quantity کو constant کر لیں اور ان باقی physical quantity کے درمیان میں relation بنا ریلیشن پیٹیٹیو exam کی mcq کے لئے ان کو note کریں اور ان کے لئے وہ questions سارے practice کے طور پر آپ خود adopt کریں اس کے بعد ہم انشاءاللہ سارے وہ questions one by one discuss کریں گے centripetal force کو momentum اور velocity کی صورت کے اندر اگر بیٹا دیکھنا چاہیں گے تو pv divided by r یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس طرح سے centripetal acceleration کے لئے اگر اس کو in term of time period لکھا جائے تو یہ 4 pi square r divided by t square کے برابر ہوتا ہے اس centripetal acceleration کو in term of momentum اگر دیکھنا چاہیں گے تو p square divided by m square into r کے برابر ہوتا ہے اب یہ س س س س آپ ان کے لئے solve کر سکتے ہیں اس centripetal acceleration کو in term of kinetic energy اگر لکھنا چاہیں گے تو two kinetic energy divided by m r یہ بھی values بن سکتی ہیں آپ کسی دو physical quantities کو یہ ایک کو constant کریں باقیوں کے درمیان میں کیا relation بنتا ہے اس relation کی بنیاد پر ساری mcqs کے لئے جب بھی یہ کبھی جسم کے اپر ایکٹ کرتی ہے تو اس جسم سے مطالق کافی سارے physical quantities وہ constant رہتی ہیں وہ zero ہو جاتی ہیں یا پھر ان کے اندر کس طرح کی change جاتے ہیں مثلا ہمارے پاس کوئی ایسی physical quantities ہیں ایک جسم سے مطالق کے ویکٹر ہیں بھی رکھتا ہے direction بھی رکھتا ہے تو centri pit force اگر کسی جسم کے ایکٹ کر رہی ہو خاص کر کے جیسے یونی فارم circular motion ہے تو circular motion کے اندر کون سی مقدار کے اندر دیریکشن میں تبدیلی لے کے آتا ہے کسی مقدار کے اندر جسم magnitude میں تبدیل میں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ان کا میں نے یہاں پر چارٹ بنائی ہو ہے چارٹ mcq رہتی ہے time period یہ ہمیشہ constant رہتا ہے اگر کسی جسم کے اوپر centripetal force کر رہی ہو اس کا angular momentum یہ بھی constant رہتا ہے magnitude of linear تنجنشل velocity یہ constant رہتی ہے لیکن اس کی direction ہر لمحے بدل رہی ہوتی ہے یہ ہم اپنے ساب کا topic کے اندر بریف ریڈی پڑھ چکے ہیں کیونکہ linear velocity direction ہر لمحے بدل رہی ہوتی ہے تو momentum p برابر ہے mv v کی direction بدل رہی ہے تو momentum کی direction بھی بدلتی رہے گی clear بیٹا اب یہاں سے اگر کسی جسم کے اوپر centripetal force ایکٹ کر رہی ہے تو کون سی physical quantity zero کو approach کرتی ہے تو zero کے لئے work done ہم نے یہ بات یہاں پر اور بھی نوٹ کر لیں ہمارے پاس centripetal force یہ جسٹ اس کو نام دیا جاتا bending force کیا نام دیا جاتا bending force simply اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جسم کے linear path کو curve path میں بدل دیتی ہے جاتا ہوئے جسم کو inertia کی وجہ سے جسم تو یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھی straight line کے اندر حرکت کرے centripetal force اسے compile کر دیتی ہے نہیں اپنے curved path پر حرکت کرنی ہے تو یہ اس کے راستے کو bend کرتی چلی جاتی ہے تو bending force ہے deflect کر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی قسم displacement نہیں لے کے آتی جس میں displacement نہیں لے کے آتی تو یہ work done کی definition FD کسی قسم displacement میکسیمم ہوگا مینیمم ہوگا zero ہوگا constant ہوگا zero رہتا ہے بیٹر displacement تو اکراتی نہیں ہے تو آپ فارمولا سے work done zero change in kinetic energy zero ہو جاتی ہے kinetic energy جب ہے constant تو change اس میں کہا سے آرہی ہے تو change kinetic energy zero اس کے بعد ہے linear or tangential acceleration acceleration یہ بھی zero ہوتا ہے یا already ہم اپنے سابق لیکچرز کے اندر میں اسی ہی time آپ کو بتاتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس تنجنشل force یہ بھی zero ہو جاتی ہے تارک i alpha جب alpha ہی zero ہے انرشا کے ساتھ zero کو ملٹیپلائی کریں گے تو تارک ہمارے پاس zero ہو جائے چینجن angular velocity یہ بھی ہمارے پاس zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا چینجن linear momentum یہ سارا فیکٹر ہمارے پاس zero رہتا ہے ان کو آپ نوٹ کر رکھنا ہے کہ کوئی بھی جسم جس پر centripetal force ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جب وہ circular track پر حرکت کر رہا ہوتا تو کونسی physical quantities آپ کے پاس zero کو approach کر ہے اس کے بعد ہیں کچھ physical quantities جن کی magnitude کے اوپر کوئی effect نہیں پڑتا مگر ان کی direction وہ بدل رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے بیٹا آپ کے پاس linear velocity linear acceleration جس تینجنشل acceleration کہا جا رہا ہوتا اور آپ کے پاس linear momentum ہو گیا اور جو force ہے آپ کے پاس اس کی ہر لمحے direction بدل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی magnitude میں کبھی تبدیل نہیں آتی تو یہ physical factors تھے physical quantities تھے جن کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ centripetal force کے زیرے سے یہ physical quantities جسم کی کس طرح سے رہتی ہیں body جو کہ circular track کے پر حرکت کر رہی ہے تو ان کی کون کون سی physical quantities آپ کے پاس constant رہتی ہیں کون سے physical quantities آپ کے پاس zero ہو جاتی ہیں کون جن کی ڈیریکشن تو بدل رہی ہوتی لیکن ان کی مہگری چون نہیں بدل رہی ہوتی تو یہ ان physical quantities کو آپ اپنی بکے پر لکھیں بار 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 ان کی پر کریں اور خاص کر کے ان فارمولا سے مطالق جتنے بھی آپ کے questions میں نے آپ کو سکھائے ہیں جس طرح کا انداز میں نے آپ کو بتا ہے وہ ساری mcqs خود سے ان کے پر apply کریں خود سے اسے دیکھیں آپ جب تک ان کے درمیان میں relation نہیں بنا پاتے ایک دوسرے درمیان میں تعلق نہیں نکال پاتے کہ کس طرح کا relationship ہوگا پھر ان relationship کی بنیادوں پر آپ ان کے درمیان میں mcqs کس طرح سے بن سکتی ہیں جب ان کی practice نہیں کریں تو بیٹا آپ کمپیٹیٹیو exam اتنے آسان نہیں ہوتے ان کے اندر یہ اس طرح کی mcqs بناتا ہے اب ایک فارمولا آپ کی بک موجود ہے اس فارمولا کو آپ ایک سے نمبر فارمولاز کے اندر کیسے convert کر سکتے ہیں اندر کوئی error نہیں آپ سیٹنگ میں جانا ہوتا سیٹنگ کے اندر آپ نے آئی ریزولوشن اس کو آن کرنا ہے اور آپ نے ٹین ایٹی پرنٹ کو آن کر لینا ہے آپ کی ریکارڈنگ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے یا دوسرا آپ نے اگر data save آن کیا تو اس کو آپ کر لیجی گا آپ کا سارے سارے لیکچر یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ نیکس لیکچر میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ